جنب کی آل جنت کی دو علامت ہے اور جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنی خواہشات سے بچے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھیکانہ بتلایا تو بتلا دیا کہ نیک عمال کی طرف جس کی سبقت ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور برے عمال کی طرف جس کی سبقت ہوگی وہ جہنم میں چلے جائے گا اس کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا تو آپ حضرات بتلایے جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں جنت میں اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو نیک عمال کرنا ہوگا اور اگر جہنم میں جانا چاہے تو برے عامال جو ہم کر رہے ہیں برے عامال کر رہے ہیں اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ برے عامال سے بچے اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جانے سے بچے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرے اور ہر شخص یہ امید کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے تو جنت میں داخل ہونے کے لئے شرط ہے کہ ہم نیک عامال کرے نیک عامال کی طرف سبط کرے نیک عمال کے طرف اگر آپ سب تک کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کریں گے ایک حدیث شرک میں نے آپ کے سامنے پر پیش کیا اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ سعادہ مطلب یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کیا ایسا وقت آ جائے گا جب فقر و فاقر آ جائے گا اور تنگ دستی آ جائے گی ابھی عائش و عشرت میں اللہ نے مال دے رکھا ہے حضرت عزیز صاحب اپنی قدر آجین جنات علی تیر ختم ہوتے چلے چیئے آپ ملاتات میں تیرے بے روستہ کریں آپ کو اللہ نے مال دے رکھا ہے ساری چیزیں مہیاں ہیں کہ آپ ایسے وقت کا انتظار کر لیں جب مال چھیل لیا جائے گا عائش و عشرت چھیل لی جائے گی اس وقت ہم کیا ہے نیک آمال کر لیں گے دوستو حدیث کے اندر بات آئی ہے کیا تمہیں اسی بات کا انتظار کر رہے ہو جب فقر و فاقر آ جائے گا اس وقت نیک آمال کر لیں گے اس وقت لوگ کیا ہے جب فقر و فاقر آ جائے گا اس وقت نیک آمال کی اس کو توفیق نہیں ہوگی او مرز المفتدہ یہاں اسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو صحت کو خراب کر دے ابھی تندرس ہے صحت میں قوت ہے نیک آمال کی توفیق ہو رہی ہے نیک آمال کا وقت مل رہا ہے تو آپ اس وقت کو گنیمت سمجھ کر آپ نیک آمال کر لیں اگر آپ کی بھی آپ کی صحت کے اندر بیماری لارک ہو گئی آپ بیمار پڑ گئے تو بیماری کے حالت میں انسان نیک آمال کی طرف رابط نہیں کرتا ہے بڑے آمال کی طرف مطلب کہ اس کا ذہن دارہ ہے اس لئے نیک آمال کی طرف سب تک کرنے کے ضرورت ہے او مرز المفتدہ او حرم المفندہ آپ ابھی جوان ہیں بڑاپہ لائق نہیں ہے آپ کی جسم میں قوت ہے آپ کی بعضوں میں طاقت ہے آپ کو نیک آمال کا ابھی مختلف رہا ہے تو آپ ابھی نیک آمال کر لیں جوانے میں جو نیک آمال کرنے کا نیک آمال کرنے میں جو مزہ آتا ہے جو لذب محسوس ہوتی ہے بڑاپہ میں نہیں ہے پہغمبرانہ طریق یہی ہے کہ نیک آمال جو آپ کریں جوانے میں کریں بڑاپہ میں نہ کریں او موتاً مجھ ہزہ کیا آپ ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب موت آ جائے گی ہم نیک آمال کر لیں گے دوستو جب موت آ جائے گی تو نیک آمال کا سلسلہ بن ہو جائے گا نیک آمال نہیں کر سکتی ہے موت کی آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری یہی آقل مند کی علامت ہے اس کے لئے نیک آمال ابھی کرنی ہے جنت میں جانے کے لئے نیک آمال کی طرف سبقت نیک آمال کی طرف دو اور ایک دوستو سے آگے بننے کی کوشش ابھی کرنی ہے نیک آمال کی طرف موت جب آ جائے گی تو آپ اس وقت نیک آمال کی طرف سبقت نہیں کر سکتے ہیں ابھی دجال کیا آپ دجال کا انتظار کر رہے ہیں جب فتنہ دجال قائم ہو جائے گا اس وقت ہم نیک آمال کریں گے آپ کو معلوم ہے حدیث شریف کے اندر بات آئیے فتنہ دجال جب قائم ہوگا تو انسان کے لئے ایمان کو بچانا بہت مشکل پڑ جائے گا اس فتنہ کے آنے سے پہلے پہلے اگر آپ کو نیک آمال کی طرف نیک آمال کا موقع مل رہا ہے تو آپ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک آمال کریں گے سادوی اور آخری چیز جس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے ابھی ساہ فساہ آتوا دھاوام کیا آپ ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے گی تو ہم قیامت کے بعد نیک آمال کر لیں گے دوستو قیامت کے بعد آپ کو دروازہ نہیں ہے قیامت آ گئی ختم آپ کو نیک آمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اگر آپ کو نیک آمال کی توفیق مل رہی ہے نیک آمال کا چذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک آمال کر گزریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سبھی حضرات کو توفیق عمل نصیب ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رف العالمین